السلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا گدھہ حلال تھا مگر کب حرام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے نے کیا کہا تھا اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ فرمایا تھا جب ابلیس اپنے پاس گدھے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان گدھوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی کیوں دی تھی اور اگر کوئی شخص گدھے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو گدھے کی منفرد معلومات اور حیران کن حقائق بتائیں گے ناظرین گدھے کو عربی میں خمار کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپائیوں میں گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اسے مال برداری اور دوسرے امور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لئے تخلیق فرمایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لئے تخلیق فرمایا اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرفتہ فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے اور اللہ تعالی کے گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے تاکہ انسان اس سے بار برداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے جس طرح کہ اللہ تعالی صورت النحل کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرماتا ہے اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لئے گرم لباس ہیں اور بہت نفع ہے اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں ناظرین گدھا ایک مشہور جانور ہے جو زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر معمور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا اور جملہ علماء کا پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت پر اجتماع ہے ناظرین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کے شکار ہو گئے جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے جب ہماری ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹ دو پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھو ناظرین غزوہ خیبر سے پہلے گدہ حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی مگر غزوہ خیبر کے دن رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گدھے کی زندگی تقریباً چالیس سے پنتالیس سال ہوتی ہے گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے اس جنور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جنور پر انبیاء نے سواری کی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنور پر سواری فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے ناظرین دراز گوش یعنی گدھا انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی گدھے تھے آپ کے ایک گدھے کا نام یعفور تھا یعفور نمی گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا اس نے برگاہ رسالت میں ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں ساٹھ ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے آپ بھی اللہ کے نبی ہیں لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے یعفور کی یہ تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعفور شدت غم سے نڑھال ہو کر ایک کوئے میں گر پڑا اور فوراں ہی موت سے ہم کنار ہو گیا یہ بھی روایہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فیلان صحابی کو بلا کر لاؤ تو یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹ کھٹاتا تھا تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولایا ہے وہ فوراں ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کتاب ابتلاع الاخبار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ابلیس سے ہوئی ابلیس پانچ گدھوں کو جن پر بوجھ لدہ ہوا تھا ہن کے لیے جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا لے جا رہے ہو ابلیس نے کہا کہ یہ مال تجارت ہے اس کے لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تجارت میں کون کون سی چیزیں ہیں ابلیس نے کہا اس میں ظلم ہے جسے میں بادشاہوں کو فیروخت کروں گا ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں دوسری چیز قبر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سوداغر اور جہری اس کے خریدار ہیں ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں تیسری چیز حسد ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے ابلیس نے کہا کہ علماء ابلیس نے کہا کہ مال تجارت میں چوتھی چیز خیانت ہے اور اس کے خریدار تاجروں کے کرندے ہیں اور اس مال تجارت کی پانچویں چیز مکرو فریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہیں تو ابلیس کہنے لگا کہ اس کی خریدار عورتیں ہیں ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہودیوں کے عوالے سے ارشاد فرمایا جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے تو یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے اس پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال قرآن مجید میں گدھے جیسی بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تورات کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا اور اس میں مذکور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لے آئے ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہو یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی جو اس کے علم میں ظالم ہیں ناظرین حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھیر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالا نکالا اور اس میں انگور نچوڑے پھر خوشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے عمارت کی ویران چھت کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے تاریخ اور قفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا اسی دوران بن اسرائیل میں بہت سے حدثات و واقعات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونک شہر بن گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں روح پھونک دی آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے ہیں فرمایا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائی ہوئے تھے اور اس وقت غروب افتاب کا وقت تھا فرشتے نے کہا نہیں بلکہ آپ ایک سو برس تک اسی حالت میں سوئی رہے آپ اپنے کھانا پانی کو دیکھئے جو بدلہ تک نہیں ناظرین جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نگاہ ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں موجود تھی دونوں میں کوئی تغیر تک پیدا نہ ہوا تھا آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بائید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھئے حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکھٹے ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر دھانچہ بن گیا حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اس دھانچے پر رگیں چڑھیں پٹھے بنے گوشت چڑھا اور پھر کھال اور بال آ گئے پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھ آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کا یہ واقعہ دیکھا اور شہر کو پہلے جیسا بارونک پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورة الباکرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے ناظرین حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا خواب میں نصیب اور بذرگی کی علامت ہے اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے تو اس کا گدھے کو پکڑ کر باندھنا دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا اور اگر بہت سے گدھے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا اور بہترین گدھے کا خواب یہی ہے